بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مطالعہ قرآن حکیم ریج سیکنڈیزم سبق نمبر بارہ صور المائدہ آیت نمبر ستاون تا تیرانمی بھی مشکی سوالات کے انتہائی اور آسان جوابات کے ساتھ نالج جوت کا نظر کی جانت سے خوش آمتی تو چلے بچھے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم خالی جگہ کو دیکھیں گے سوال نمبر ایک خالی جگہ پر کچھیں اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کس ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا دیش کرتے کیا کرتے نافذ کرتے نافذ کرتے تو یہ اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی وزکھاتے یعنی آسمان اور رمین کی نعمتیں ان پر نازل ہوتی سوال نمبر دو اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما جا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وردگار کے جانب سے نازل فرمایا گیا ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچا لیا اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اللہ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جنہوں نے کہا کہ مسیحی اللہ ہیں حالکہ مسیح علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ کہا تھا کہ اے نبی بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے مسیح ابن مریم علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی پوچ سے رسول گزر چکے ہیں ان کی والدہ سے دھیکہ تھی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے آپ دیکھیں ہم کیسے ان لوگوں کے لیے آیات کھل کھل کر بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جبانی لعنت کی گئیں اللہ نے مسلمانوں کو شراب جیوہ شراب جیوہ بط اور جوہے کے تیر سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں کو ناپاک اور شیطانی عامال قرار دیا شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جیوہے کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور بغض پیدا کرے انہوں نے اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے سوال نمبر دو درجل سوالات کے جوابات متعلقہ آیات کی روشنی میں تحریر کریں سوال نمبر ایک آیت 53 تا 71 میں اہل کتاب کی کیا خامیہ بیان کی گئیں ہیں انہیں کیا نصیتیں کی گئیں ہیں جواب ان آیت مبارکہ میں اہل کتاب کی مندلزل خامیہ بیان کی گئیں ہیں انہیں یہ نصیتیں کی گئیں ہیں اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویف یار کرتے تو اللہ ان کے گناہ ماف کر دیتے انہیں نعمت والی جنت میں داخل کر دیتے زمینی برکات سے مالا مال ہوتے انہیں اکثر وید پرسکدار لگو کے ہوں ان میں سے جو بھی اپنے دور میں اللہ روزہ آخرت اور اپنے دور کے نبی پر ایمان لاتے تھے اور نیک عمال انجام دیتے تھے روزہ کی احمد نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ محضون ہوں گے اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجئے لیکن انہوں نے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور بہت سے کو شفیق کر دیا سوال نمبر دو آیت 72 تا 77 میں عیسائیوں کے قین غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے نیزم نے کیا نصیحتیں کی گئی ہیں جواب بعض نسارہ کا ایک غلط عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گیا ہے اور دونوں ایک سو ہیں مواز اللہ اس عقیدہ کو کفر قرار دیا گیا ہے اور اس کی تردید کی گئی ہیں اس غلط عقیدہ کے عامل نسارہ کو وعید سنائی گئی ہے کہ شرک کرنے پرلو پر جنت حرام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے نسارہ کا ایک اور غلط عقیدہ ہے کہ خدا تین ہیں اور اللہ ان تین خداوں میں سے ایک خدا ہے مواز اللہ اس عقیدہ کو بھی کفر قرار دیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ معمود برحق صرف وہ صرف ایک ہے اور وہ صرف اللہ ہے نسارہ کو تنبیقی کہیے کہ غلط عقیدہ سے باز نہ آئے تو انہیں دھڑناک عذاب لیا جائے سوال نمبر تین آیاز 881 میں بنی اسرائیل کے کون سے برے عامال کا ذکر ہے جواب ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے تضاوت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں رکھتے تھے ان میں سے اکثر لوگ مشرقین اور کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اگر یہ لوگ واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے تو یہ کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں اس لئے مسلمانوں کے کشمانے اور کفار سے دوستی رکھتے ہیں سوال نمبر چھان آیت تو بیاسی تا چھیاسی کی روشنی میں بتائیے کہ مسلمانوں کے سفترین دشمن کون ہیں مسلمانوں کے زیادہ قریب کون لوگ ہیں جو اب ان آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے رسول کو خبر دی ہے جو مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سفترین دشمن یہود اور مشرقین ہیں ان کی نصبت نصارہ مسلمانوں کے زیادہ قریب اور نروی کا واملہ رہتے ہیں نصبت نصارہ مسلمانوں سے قریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء عبادت گزار اور درویش ہوتی ہیں وہ غرور و تکبر میں امتلا نہیں ہوتے سوال نمبر پانچ آیت نوے تاترین میں اللہ نے مسلمانوں کو کونسی چیزوں سے منع فرمایا ہے جواب انہیں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شراب جوے اور جوے کتینوں کو گندے اور شیطانی کام قرار دیا گیا ہے مسلمانوں کو ان برے کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو خرام کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ان دونوں میں کئی خرابیاں اور نقصانات ہیں ایٹ اے کے شراب اور جوے ایم سے آباس میں دشمن میں بغض پیدا ہوتا ہے دوسرے اے کے نماز اور ذکر حلائی سے روکنی اور غافل کرنے کا سبب ہوتے ہیں سوال نمبر تین ترجل سوالات کی مقصر جوابات تحریز کیجئے اللہ نے مسلمانوں کو کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہے جواب مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے جو دین اسلام اور اس کی تعلیمات کا مذاکر آتے ہیں یہ لوگ ازان اور نماز جیسے شاعر اسلام کے ساتھ بھی خاصی مذاک اور کھیل کرتے ہیں اہل کتاب کی مسلمانوں سے نناز کی اور دشمن کی کیا بجا ہے اہل کتاب میں سے اکثر لوگ پاسک ہیں اس لئے حق بات کو قبول کرنے کی وجہ ہے مسلمانوں سے آدابت رکھو ہیں سوال نمبر در اللہ کے ہاں بتر سزا پانے والے کون لوگ ہیں نیزشی چند مسالیں محتسرن تحریز کیجئے جو اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک انجام کے لحاظ سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت اور خضب ہوا جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی ایسے ہی لوگ ایسے ہی لوگ سب سے بتر ہیں اور سیدھی راہ میں راستے بھٹ گئے ہیں سوال نمبر ہے یہود کے گروہ کے ایمان لانے کے دعویٰ کے حوالے سے کیا بیاد بیان کی گئی ہیں جو اہل کتاب میں سے منافقین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صرف زبانی طرح اسلام لانے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں وہ نے ایک لمحہ کے لئے بھی ایمان نصیب نہیں ہوئے سوال نمبر یہود میں اکثر لوگ کن چیزوں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں جواب وہ گناہ ذروہ زیادتی و مال حرام کھانے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں سوال نمبر یہود کے علماء و پیشوانوں نے کیا کھوتا ہے کہ جواب ان کے علماء و مشایف انہیں برائیوں اور انہام کھوریوں سے نہیں روک دی سوال نمبر یہود نہیں اللہ کے بارے میں کیا غلط بات کی اللہ نے اس کا کیا جواب دیا جواب اللہ نے ان کو تنفیقی طور پر کچھ عرصہ کے لئے معاشی تنگی میں امطلاع کر دیا تو یہود نے کہا کہ اللہ بخیل اماز اللہ بخیل سے ان کے مراد یہ تھی کہ اللہ نے ان پر اتاکان میں خرچ کرنے کے طرح سے بند کی اور ان کو رزق نہیں دے رہا انہیں جواب دیا گیا کہ یہ لوگ خود بخیل ہیں ان کے خانہ پول کی وجہ سے ان پر لانت کی گئے ہیں اللہ تو سخی کے اس کے دونوں ہاتھ کشاہتا ہے وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اللہ نے یہود کو کیا سزا دی اللہ نے ان کی سرکشیل تاثر کی وجہ سے ان کے درمین قیامت تک دشمنی کے لئے دشمنی اور بغض انٹالی ہیں یہود کی کیا کوشش ہوتی ہے اللہ انہیں کس طرح جواب دیتا ہے جواب یہود مسلمانوں کے خلاف جنگ کی سازش کرتے ہیں لیکن اللہ خرم وکبر ان کی سازشوں کو ناغان بنا ہے سوال نمبر چار دوسری کتاب میں دے گئے یہ احادث مبارکہ کا مطالبہ کیجئے اور درجل سوالوں کا جواب دیجئے بچوں یہاں پر جن کے پاس علم فانڈیشن والے بکیں تو اس میں جائے احادث والا سیکشن موجود ہیں اور جن بچوں کے پاس ٹیکس بورڈ والے بک ہیں ان میں کچھ کتابوں میں یہ احادث والا سیکشن موجود نہیں ہیں سوال حدیث نمبر ایک کا سوال ہے کہ نئی ان المرکز کے حوالے سے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیارشادت ہر موجود ہیں جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادت فرمایا کہ تم میں سے جو شخص تم میں سے کسی منکر کے خلاف شرح کسی منکر جو تم میں سے کسی منکر خلاف شرح کام کو دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں اگر اتنی طاقت نہ ہو تو ذوپان سے اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح یعنی دل میں اسے برا جانے اور اس سے بیزار ہوں اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہوں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مسئل دے کر سمجھا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک زیادہ نتبہ لگ جاتا ہے پھر اگر وہ چھوڑ دے سوال نمبر تن سوال نمبر تن تین اشخاص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دگنا ثواب بتایا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں جن کے لئے دگنا ثواب ہیں ایک وہ جو اہل کتاب میں سے اور اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر سیدین حضرت محمد متفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان دے نمبر ٹو وہ غلام جو شراب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خصو ملعون کرر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب پر دس وجہ سے لانت ہے شراب بزاد خود ملو اس کا پینے والا پیانے والا بیجنے والا خریدنے والا نوچوڑنے والا جس کے لئے نوچوڑنے والا جس کی طرف اٹھا کر لے جائے جائے اس کی قیبت کھانے والا یہ سب کے شب ملو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے ختم پر پہنچا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہ سبق کے آیات کی مشکی سوالات کے جوابات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت پر حاضر ہوگے ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینویو کو سبسکر کریں نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ